جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ متحرہ مقدسہ مؤترہ محظمہ پہ بے شمار انگن درود و سلام کی بارشے ہوں برادران اسلام عزیزہ نے ملت میں نے آپ کے سامنے اسلام کا دروازہ پہلا کلمہ تلاوت کیا ہے اور قرآن کا ایک چھوٹا سا مقام کہہ دیجئے دنیا جہاں کے لوگو اے کل کائنات کے لوگو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اللہ الہہ الا اللہ نہیں کوئی الہہ مگر رب محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو برادران اسلام عزیزہ نے ملت یہ دروازہ جو ہے اس کے انٹری کے بعد کچھ لوازمات ہیں ایسے کہ جب آپ کو اللہ حق کی سمجھ عطا کر دے آپ کو حق کی سمجھا جائے تو بری اللہ کا حکم یہ ہے کہ خود بھی حق پر رہے اور لوگوں کو حق کی دعوت دیں جو کلمہ ہے نا اس کو تہ دل سے پڑھنے کا خلوص دیئے سے پڑھنے کا اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہی ہے کہ خود بھی حق کو مانو جب حق تمہارے تک پہن جائے اس کو قبول کرو اور اس کو مانو اس پر عمل کرو عمل صالح کرو اور ڈٹ جاؤ پھر لوگوں کو حق کی طرف بھلاؤ کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب اس بات کی سمجھ آجائے تو لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا کوئی نبی نہیں آنے والا جیسے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو سچے دین اور حدائت کے ساتھ حق دے کر کے بھیجا تاکہ سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشہ کراہت ہی کیوں نہ کریں تو میرے برادر اس میں بلاہر ذکر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے انہیں کہا آتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا لیکن اب رسول دنیا میں موجود نہیں ہے رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے گا اب رسول کی جگہ پر کم کام کرے گا کون ہوگا جو اس حق کو ادا کرے گا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ اجمائن کے سامنے یہ بات آئی تو صحابہ ذکرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد یہ کام کون کرے گا تو فرمایا میری امت کے سالے لوگ یہ کام کریں گے اور انبیاء کے ورزہ علماء ہیں علماء یہ کام کریں گے میری امت کے علماء دین کی ترویج کا کام کریں گے اس دین کو آگے پھیلائیں گے انبیاء والا وہ کام کریں گے اب اللہ نے ہمیں اس بات کی سمجھ دی ہمیں دین حق دیا توحید دی سب سے بڑا اور اللہ نے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی اللہ کا شکر ہے نا کہ اس محلے میں اتنی لوگ ہی تھوڑی ہیں ہر محلے کی مسجد جمعہ کی دن بھی پھل نہیں ہوتی تو مطلب کیا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننا سکا یہ اللہ کا احسان اکبر ہے کہ اللہ نے توحید عطا فرمائی اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی اپنے گھر میں بھلایا اور سجدے کی توفیق دی اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے تو جب کون کرے گا کہو علماء کریں گے امت کے سالے لوگ کریں گے اب آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آگئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ متعلق اللہ رب زل جلال نے فرما دیا قول یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ تو اب ہم نے اس بات کو قبول کر لیا ہم ایمان والے تھہرے کہ ہمیں سمجھ آگئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور پوری کائنات کے لیے ہیں اب لوگ کہیں گے وہ تو بڑے لوگوں نے مانا تھا اوہ بھائی ہم میں ادھر بھی کچھ بدبخت لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کے ہندو ہو رہے ہیں الطاف سے ہم کو دیکھ لو کہ معروف ہستی ہے ہندو ہو گیا ہے نا پتہ ہے نا اس بات کا ہندو ہو گیا ہے الانیہ ہندو ہو گیا اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں قادیانی ہو رہے اسماعیل ہی ہو رہے کراچی میں پارسی مذہب قبول کر رہے ہیں یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ہم کلمہ کو مسلمان ہیں اور توحید پرستے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے پھر اس رحمت کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس رحمت سے محروم ہیں آپ کے قریب ترین جو ہمارے ہاں یہاں مذہب ہے وہ عیسائی ہے اب وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کیلئے اللہ کے رسول ہیں یہاں کرنے والا عیسائی جوتے کا تسمہ بھی کھولنے کا لائق نہیں کتاب یوہنہ بھائی بھائی نکدس نہیں ہوتا ہے تیسٹیمنٹ میں اور میں تو اس کے جوتے کا تسمہ بھی کھولنے کا لائق نہیں ہوں جو اس کو نہیں مانے گا اس کا ٹکانہ نار ہوگا جہنم ہوگا ہم نے مان لیا کہ دنیا کے سلدار لایا ہم مسیح ہیں وہ تو جھوٹے ہیں اور ان کو بتانے کے لئے کہ بھائی تم گنگنپور میں رہتے ہو پاکستان میں رہتے ہو ایشیا میں رہتے ہو بلاد شرکیہ غربیہ آپ دنیا کے کسے ملک میں رہتے ہو کسے برے آدم میں رہتے ہو ماں سوائے بستی بنی اسرائیل کے یروشلم کے تم اپنے آپ کو عیسائی نہیں کروا سکتے تم عیسائی کہتے ہو وہاں رہ کر بھی اپنے آپ کو مسیح کہتے ہو تو تب بھی تمہاری مسیحیت ختم ہو چکی کیسے ثابت کرنا ہوگا نا وہ کہے گا کیسے اسے سب سے پہلے پوچھو کہ تم تو کہتے ہیں عیسائی رضی اللہ کا بیٹا ہے پھر اس کو رب بھی مانتے ہو کہتے ہاں وہ خدا ون خدا ہے خدا جیسا ہے ہمارے کچھ لوگ کرسمس کے موقع پر لوگوں کو مبارک بات دیتے ہیں دسمبر آنے والا ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہاں آنے کا موقع بلا میں شکر گزار ہون بھائیوں کو جنہوں نے مجھے دعوت دی اللہ ہم کو جزائے خیر دے دسمبر میں لوگ ایک دوسرے کو میسیج کرتے ہیں عیسائیوں کو ہیپی میری کرسمس دے اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے ہاں بیٹے کی پدائش مبارک ہو کیا جب تم کسی کو یہ جب تم کسی کو یہ مبارک بات دوگے تو مجھے بتاؤ کیا تم مسلمان رہ جاؤ گے ایک شرک عظیم کی دعوت مبارک ہیپی میری کرسمس دے عیسائی دوست ہے جی میرا وہ جی بڑا بندہ ہے جی فلاں ہے جی یہ ہے جی وہ ہے جی اس نے میسیج بھیجا ہیپی میری کرسمس دے آپ ہی اسے میسیج کرتے ہیں ماظر اللہ سمہ ماظر اللہ تو اس کا مطلب ہوا اللہ کے لفظی میں نے اللہ کے ہاں بیٹے کی پدائش مبارک ہو جب وہ اس دن یسو کی پدائش ہے یسو کو وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے تو مریم علیہ السلام کیا ہوئی پھر اللہ کی بی بی بنا دی تو مطلب کیا ہوا اللہ کے ہاں بیٹے کی پدائش اس نے کہو بھائی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے وہ تو بے نیاد ہے کائنات میں اس سے کوئی نہیں ہے وہ کہے گا کیسے اسے کہو آؤ یہ تیری بائیبل مقدس میں اٹھا کے بتاتا ہوں اس میں لکھا ہے بائیبل مقدس نیو ٹیسٹیمنٹ کتاب مطی باب نمبر ایک آیت نمبر اٹھارہ میں کہا کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی دیتے جنے گی اور وہ لوگوں کو دیکھی کی تعلیم دے گا خدا نے جو ابی کی معرفت کہا وہ پورا ہو کے رہے گا اس کا نام ایمانور ہوگا اللہ کا بندہ ہوگا اب ایمانور اللہ کا بندہ وہ دیکھے گا چیک کرے گا بالکل ٹھیک ہے جی یہ تو ہے اب جیسے ہمارے کچھ بھائی میں کسی کا نام نہیں لیتا کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ کے حکامات کو مانتے ہیں نبی کے امتی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اس کے باوجود لکھا ہوتا ہے دکان بنائی نہیں بے فضانِ کرمہ والا شریف بے فضانِ مرولا شریف بے فضانِ شرق پر شریف بے فضانِ داتا گھن شکر جو یہ کیا ہوا اس کا رطب اللہ کا فیضان نہیں ہے اللہ کا فیض نہیں ہے اللہ کا کرم نہیں ہے اللہ کی رحمت نہیں ہے اللہ کی برکت نہیں ہے اللہ کی عطا نہیں ہے تجھے تو اس نے دیا ہے کیا تو نے یہ شرق عظیم کیا یا نہیں کیا تو پھر بھی کلمہ گو ہے تو پھر بھی کافر نہ ہوا وہ عیسائی نے کہہ دیا خدا ولی خدا یسو مسیح تو وہ کافر ہو گیا کمی سوچا ہے کس جید کا فیضان ہے سب اللہ کا فیضان ہے سب اللہ کا کرم ہے سب اللہ کی رحمت ہے سب اللہ کی برکتیں ہیں اسی نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہی پوری کائنات کو عطا کرتا ہے اسے کہو بھائی عیسی اللہ کا بیٹا نہیں دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی بیٹا جنے گی اور وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے گا خدا نے جو نبی کی عمارفت کہا وہ پورا ہو کے رہے گا اس کا نام عمارف الابرانی میں سریانی میں سامری میں سبی کا عربی میں اللہ کا بندہ اور ہندی میں وشنوگیش اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ ہے وہ کہے گا اب اس کو اب تو رہتا ہے یہاں تجھے تو تیری بائبل نہیں مانتی کیسے نہیں مانتی تو تو مسیح نہیں ہے بائبل مقدس ڈیو ٹیسٹیمنٹ کتاب مطی باب نمبر پندرہ آیت نمبر چوبیس یسو مسیح کے متعلق اب اس نے کہا کہ میں تو تیرا امتی نہیں اب تھوڑا سا قرآن آپ کے سامنے رکھتا جاؤں بائبل نے کہہ دیا کہ یسو عیسیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ کا بندہ ہے اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ مریم میں ہے پارہ نمبر سولہ قرآن حکیم بالکل فیل کتاب مریم ازن تبذت من اہلہ مکانا شرکیا فاتفذت من دونہم حجابا فعرسلنا الیہا روحنا فتمسل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منکہ ان کن تتکیا قالت انما ان رسول ربک احولک غلاما زکیا قالت انہ یکون لی غلاما ولم یمساسنی بشرا ولم کو بغیا مریم علیہ السلام اپنے گھر کے شرکیا کونے میں عباد تھی اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آوا آپ نے حجاب فرما لیا اور کہا اس تنہائی میں تیرا غیر محرم کا میرے پاس کیا کام ہے تو شیطان اللہ میں اللہ سے شیطان سے اللہ سے پناہ چاہتی ہوں شیطان مردوس سے دوری چاہتی ہوں اللہ مجھے پناہ دے دے شیطان کے شر سے پناہ دے دے کہا تو کوئی کام ہے کوئی انسان نہیں کوئی شیطان نہیں اللہ کا فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے خوش خبری دے کے بھیجا ہے پیغام دے کے بھیجا ہے تجھے اللہ بیٹا دیں گے جو متقی ہوگا زکی ہوگا پرہزگار ہوگا اللہ کا رسول ہوگا کہا کیسے اللہ میں مرگی یہ کیسے ہوگا مجھے کسی غیر محرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا میں بدکارہ نہیں زانیہ نہیں اور شادی نہیں ہوئی شوہر کے بغیر باپ کے بغیر کیسے بیٹا ہو سکتا ہے نکاہ بھی ہوا نہیں اللہ کا فرشتہ کہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا عمر ہے اللہ کا عمر ہے وہ جب چاہتا ہے جب اس کا عمر ہوتا ہے تو کن فیقون ہو جاتا ہے وہ اپنی قدرت سے عطا کرے گا ان اللہ علاق اللہ شہن قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے اور مفصلین بیان کرتے ہیں ایک روایت ان کی گرے بان میں روح پھونک دی ایک ہے ان کی جھولی میں روح پھونک دی تین لمحوں کے اندر اندر اللہ اس سے حاملہ بنا کے امید بار کر کے بچے کے جنم کے اوقات بھی لے آئے آپ پہ ایک خجور کے جھنڈ میں چلی گئی اور ایک خوش خجور کے ذات ٹیک لگا کے بیٹھی درد زے کے جھٹکوں نے پریشان کیا آپ کہتی ہیں اللہ یہ وقت آنے سے پہلے منبار گئی ہوتی بھولی بسری ہو گئی ہوتی کسی کو یاد نہ ہوتا کہ دنیا میں کوئی مریم نامی ختون بھی تھی بچے کی پدیش ہو گئی پیغام ملا اس خوشک تنے کو ہلا اللہ تازہ خجوریں گرائے گا یہ بات انتہائی سمجھنے والی بات ہے ایک اگلی کے برابر اللہ میں ملٹھے پانی کا چشمہ خجور کی خوشک تنے کی جڑ سے پیدا کیا اب وہ کہتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے جسم سارا کچھا ہو جاتا ہے طاقت تو رہتی نہیں ہے تو اس تنے کو کیسے ہلا ہوں گی تنوں مضبوط ہے مردہ ہو چکا ڈھنٹ ہو گیا اللہ کا فرشتہ کہتا ہے حجت تو قائم کر ہاتھ لگا دے آپ نے حجت قائم کی کیا ایسے تو کوئی چیز نہیں کرتی نا پکے ہوئے بیر بھی تھوڑی سٹانی علانے سے نہیں کرتے ادھر آچھی طرح ایک خجور لگی نہیں ہے ڈیڈ ہے خجور مردہ ہے سوک چکا ہے تنہ ہاتھ لگایا تو اللہ نے تازہ بتازہ خجوریں گرائیں اس کا مقصد کیا تھا خجوریں گرانے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کا پیغام لے کے اللہ کا فرشتہ آیا تو مریم علیہ السلام نے حجاب کر کے جو ان میں سے ایک لفظ بولا فرمایا کہ کیسے بیٹا ہو سکتا ہے میرا نکاح نہیں ہوا میری شادی نہیں ہوئی کیسے ہوگا بچہ فرشتہ نے کہا اللہ اپنے قدرت سے دیں گے جب خجوریں گرائیں تو اس بات کے لئے گرائیں کہ میری بندی مریم کا میرے رب پہ عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے جو رب بغیر باپ کے بیٹا دیتا ہے وہ رب مردہ خجور سے تازہ خجوریں گرا سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے بجری ہوئی مٹی سے گارہ بنا کے اس کا بودھ بنائے اور آدم علیہ السلام کا بنجد صبح بنا کے اس میں روپ پھوکدہ انسان بن جائے وہ تنہائی میں بیٹھ کے پریشان ہو دائیں پسلی سے انسانیت کی ماہوہ علیہ السلام کو پیدا فرما دے وہ چاہے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے وہ چاہے مردہ خجور سے خجوریں گرا دے ان اللہ علاقل شین قدیر اس لیے بہرحال بات دوسری طرف سمجھانے والی بات ہے کچھ ہمارے حلوہ کھانے والے ملہ بھی اس بات کے ترون مرور کے پیش کرتے ہیں بہرحال ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا بات اتنی مختصر بچہ پیدا ہوگی اب بستی کی طرف آپ کہیں اللہ کیا کروں لوگوں سے کیا کہوں گی اللہ فرماتے ہیں جاؤ بستی کی طرف لے جاؤ لوگ کہیں تو میں نے منت مانی چپ کا روزہ رکھا ہے بستی کی طرف کہیں لوگوں نے کہا یا افتہ حارون اے حارون کی بہن تو نے کیا دھیر مارا نہ تیرا باپ برا نہ ماہ بدکارا تو نے حرام کا بچے دنا ہے یا افتہ حارون یہاں سے عیسائی پادری یہ پلی لیتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا بھائی کوئی حارون نہیں ہے میں کہتا ہوں مریم علیہ السلام کا بھائی کوئی خالہ غال حارون بھی نہیں ہے آپ کی خالہ علیشوہ جناب یحییہ ذکریہ علیہ السلام کی خالہ داد بھائی حارون نہیں ہے اور قریب قریب نہیں ہے حارون علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ سانے اٹھائی سو سال بنتا ہے کتنا ہے سانے اٹھائی سو سال ہاں یہ میرے رب کی مرضی ہے جیسے اس نے بغیر باب کے بیٹا کیا یا افتہ حارون فرمایا اللہ نے تو اللہ کہہ سکتا تھا یا افتہ موسیٰ یہ رب کی مرضی ہے یہ صفاتی جیسے اِنَّا مَا الْمُمِنُ اُنَا اِخْوَا خون کا رشتہ تو نہیں ہے نا اسی طرح یا افتہ حارون اور یہ بابل کے شجرہ نصد سے ہیں آپ نے فرمایا بچہ بول کے بتائے گا میں نے تو چپ کا روزہ رکھا منت مانی ہے بچے کی طرف اشارہ کیا مفسرین گیا بیان کرتے ہیں لوگوں نے کہا چند گھینٹوں کا بچہ کیسے بتائے گا مریم ایک حرام کا بچہ جنہ الٹا مزا کرتی علیہ السلام تو اللہ نے کیا کیا اے میرے بندے عیسیٰ اے میرے بندے عیسیٰ سمجھنے کی بات ہے ذرا یہی نا کہ دودھ پینا چھوڑ دے اپنی ماں مریم کی صفائی پیش کر دے ایسا نہ ہو کہ میری بندی مریم کا میں رب سے اعتبار اٹھ جائے کہا اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور کتاب حکمت عطا کی اور تمہارے اوپر نبی بنا کے بھیجا ہے جب چھوٹے سے بچے نے بات کی تو سارے بنی اسرائیل کی زبان بند ہو گئی اسے کو یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کماری حاملہ ہوئی بیتا جنا وہ کون ہے اللہ کا بندہ اصل بات یہ تھی قَالَا إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ اَلَوْكَمْ اللَّهِ آتا الْكِتَابَ مجھے اللہ نے کتاب عطا کی بَجَعْلَنِ نَبِيَا اللہ کا نبی ہوں دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی بائبل مقدس نیو ٹیسٹمنٹ باب نمبر ایک کتاب مطری باب نمبر ایک آیت تب رکھا رہا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی بیتا جنے گی اور وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے گا خدا نے جو نبی کی ماغذت کا وہ پورا ہو کے رہے گا اس کا نام ایمان وراللہ کا بندہ ہوگا اسے کہو آؤ اس طرف اب تجھے بائبل مقدس تیری تجھے عیسائی نہیں مانتی کیسے نہیں مانتی بائبل مقدس نیو ٹیسٹمنٹ کتاب مطری باب نمبر پندرہ آیت نمبر چوبیس میں فرمایا میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے لئے نہیں بھیڑا صرف بنی اسرائیل کے لئے آیا ہوں ہمارے ہاں یہاں عیسائی ہے نا شیخ مجھے پرسو فون آیا کوٹ عدو سے کوٹ عدو کتنا سفر ہے چھ سات آٹھ گھنٹوں کا کار پر سفر ہے وہاں ایک قصبہ ہے پہاڑ پر ایک ہندو خاندان آباد تھا چار سال تک مسلسل دعوت دینے کے لئے جاتا رہا ہمدہ مسلمان ہو گیا کیسے پتہ چلا میں سفر کر رہا تھا اسی کوچ میں میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا موبائل پہ لگا ہوا تھا فلم دیکھنے میں نے آہستہ 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 بات شروع کر لی اس کے ساتھ پہلے تو ناکوار گزری پھر شروع ہو گئی اس نے مجھے جب تعرف ہوا تو اس نے کہا کہ ڈاکسا وہاں آئے ہیں میری بڑی خواہش ہے چنگیاری تھی نا اندر ایمان کی اس کو میں نے تھوڑی سی ہوا دی وہ سلک گئی جب اور ہوا دی وہ پھر آگ کا بھامڑ مچ گیا ایک اللہ اور عشر ہوا اسے میں نے پڑھانا شروع کر دیا نیٹ پہ پڑھا اس دعوت دیتا رہا جب بھول جاتا وہ بات ذرا سخت ہو جاتی وہ کہتا آپ کو آنا پڑھے گا میں کہا ہوں گا رات کو بارہ ایک بجی یہاں سے بیٹھ جاتا کوج پہ وہاں پہنچتا اتنے سالوں کی میند کے بعد مسلمان ہو ایک عورت بائی سال کی دعوت کے بعد مسلمان ہوئی نیٹ پہ دی ہوئی میں نے شہ کو سنٹ کی آپ کو مسلمان ہوئی بائی سال مسلسل ہمارے ہاں عیسائی کسی کو دعوت دینے کا پتہ نہیں کسی مرضی سے بات کرنے کا پتہ نہیں اور بلکہ ہمارے سامنے والے اہل سنت اور دیوبندی اور علی دی صاحبت میں جگڑتے ہیں حق بات سمجھانا آتی نہیں ہے محبت سے بات کرنی آتی نہیں ہے اسے کہو تیری تو بائبل تجھے نہیں مانتی انہوں نے کہتی ہے میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سیوا اور کسی کے لیے نہیں آیا تو اب کیا کروں وہ کہے گا اب کیا اسے کہو آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے ہمارے دمیان بین بین ہے کیا ہے بائبل مقدس اول ٹیسٹمنٹ کتابِ استثناء بابن بر اٹھارہ آیت مر اٹھارہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں خبا سے درخواست کروں گا وہ تمہارے بھائیوں میں سے میری ماندے ایک نبی پر اپا کریں کہاں سے ہوگا بائبل مقدس اول ٹیسٹمنٹ کتابِ پدیش بابن بر چار آیت نبر اٹھارہ لفظ نمبر چھتیس میں کہا وہ فاران میں آئے گا کس خاندار سے ہوگا وہ قیدار سے ہوگا قیدار کے خاندار سے ہوگا کس شہر میں آئے گا بائبل مقدس اول ٹیسٹمنٹ کتابِ زمور بابن بر سات آیت نمبر چودہ وہ کوہ شہیر کو کلاس کر کے بکہ کی وادی کو اپنا مسکن بنا آئے گا بکہ عبرانی میں کہا بکہ تورات نے سریانی میں کہا فاران ہندووں کی کتاب کہتی ہے شمبل گرام شمبل میں نے آمن کا استحان گرام میں نے دارالامن قرآن کہتا ہے بکہ تا مبارکن بلد امین امن والا شہر وہ ایک یہ دنیا میں کہا ہے سالعمل دیپ میں سالعمل دیپ کیا ہے جزیرہ تالعرب ہے سالعمل دیپ ہندی میں کہتے ہیں جزیرہ تالعرب کو وہاں ہے کیا ہے وہاں شمبل گرام امن کا استحان بارال امر امن والا شہر ببکہ تا مبارکن مکہ تا مکرمہ بکہ فاران وہاں قیدار کے خاندان سے ہوں گے بائبل مقدس نیو ٹیسٹیمنٹ کتاب ملکا شواب بار نمبر بارہ آیت نمبر سولہ اس کا نام کیا ہوگا دنیا میں فرقلیت عیسائیوں نے بگاڑ کے فرقلیت کیا میں نے مصر کہرہ سے اور بگباس سے اس طرح ایک دو اور جگہ پہ رابطہ پھر میں نے اگلر میں یوکے پہ رابطہ کیا وہاں رنڈن کی لائبریڈنگ سے رکھنم اس کے ان کی فوٹوکاپیاں مگوائیں تو ہر جگہ پہ لکھاؤ فرقلیت انہوں نے فرقلیت کیا مکم اس کے بھی یہی ہے تعریف کیا گیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں آسمان پر اس کا نام کیا ہوگا پھر کلپوس ہوگا یعنی احمد ہوگا آپ کا نام آسمان پر احمد ہے زمین پر محمد ہے فرقلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی ہو رہا ہو جمعہ کا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے آپ کے خطبے کا ہو ہو پنجابی کے دنے ڈونی جائے وہ کے باہر ہیں دنے پائی جان نراض نہیں ہونا پڑھ لے کر ضرور پڑھنا کوئی گناہ نہیں اہدہ آجری ہے خطبہ رسواب زیادہ نہیں ہتا بلکہ بڑھ جانے وہ مسئلہ موسیٰ ہوں گے اب قیدار کا خاندن کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کو اللہ نے دو بیٹے دیا بڑی سمجھنے والی بات ہے کسی سائے سے اگر کوئی شوق رکھتا ہے نا دعوت دینے کا میں نا سکس کلاس میں تھا تاریخ کا بڑا شوق تھا لوگوں سے سنتے تھے ایک عورت کی آواز پہ محمد بن قاسم رہے مولا تعبیر رسول ہیں وہ انہوں نے آکے سنت کو فتح کیا راجدہر کی راجدھانی کو تاراج کر دیا میں نے محمد بن قاسم کی تاریخی بک لی پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو جب جو خلافت امیہ سے باغی ہو کے ان کی خباستوں سے لوگ شام کو چھوڑ کے عرب کو چھوڑ کے یہاں آ چکے تھے ان کے ساتھ بات ہو جو انہوں نے کہا کہ تم راجدھار کے ساتھ مل کے مسلمان ہو کے تجھے وہ اللہ کے نبی کی بات یاد نہیں ہے یہ تو ایک مسلمان عورت کی آواز ہے انہوں نے جہاز کا ہواہ کیا ہے جو مالدیب سے آ رہا تھا حج کے لیے جا رہے تھے لوگ عورتوں بچوں کو اگواہ کیا ہے بوڑوں کو لوگوں کو زباہ کیا ہے قید کیا ہے مالوں سباب لوٹ لیا ہے تمہیں وہ اللہ کے نبی کی بات یاد نہیں ہے ہم ان کے ساتھ جن کے لیے آئے لیکن پہلے دعوت دیں گے کون کہتا محمد بن قاسم رحمت اللہ نے اس صحف اللہ نام کے جنرائی سے بات ہوئی تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خیبر بھیجا آپ نے فرمایا میرے علی جاتے ہی اعلان جنگ نہ کر دینا پہلے دعوت اسلام دینا قبول کر لیں تو اچھی بات ہے نہیں تو جزیہ دوسری جزیہ دیں اسلام قبول نہیں کرتا جزیہ دیں ٹیکس نہیں اگر نہیں تو پھر اعلان جنگ ہے اور ساتھ یاد رکھیں امری علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر آپ کی دعوت دینے کی ویسی ایک بندہ بھی ایمان پہ آ گیا اس نے حق قبول کر لیا تو میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس بات کی زمانہ دیتا ہو کہ تیرے دعوت دینے سے میرے علی ایک بندہ بھی ایمان پہ آگے تو قیامت کے دن تو میرے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں میں تجھے اس بات کی زمانے دیتا ہو کون نبی آخر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذہن میں سوچتی آتے 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 ایک دن ایسا اب آکے اللہ نے پیش کیا کہ میں یہاں تک پہنچا الحمدللہ ایک سو دس بھرانے ابھی آن کریم مسلمان ہونے والے ہیں اور میں جانے کے لئے تیار ہوں جس کے لئے ایک سو بھرانوں کے لئے ہم نے راشری کٹھا کیا ہے ان کے کپڑوں کا انتظام کیا ہے تقریبا کوئی ٹرک سے زیادہ سمان ہے الحمدللہ اور مزید ہم انتظامات کر رہے ہیں ہندو بستیوں کی بستی ہیں مسلمان ہوگی الحمدللہ اور ہمیں ایک عیسائی تو دعوت دینا نہیں آتی ایک اپنے سنی بریلوی بھائی کو یہ بتلانا نہیں آتا قبر پر پوجا کرنا چادر چڑھانا بھی پوجا ہے وہاں راشن دینا بھی پوجا ہے وہاں جا کے نیاز دینا بھی پوجا ہے بے فضان نظر لکھنا بھی شرک ہے یہ بھی اللہ کے خلاف ہے بے فضان ہے تو یہ سرہ اللہ کا فضان ہے نبی کا بھی نہیں لکھ سکتے دینے والی رازق ذات صرف اللہ کی ذات ہے نبی اللہ کے بعد مزرگ وبرتر ہستی ہے امام کائنات ہے سردار کون و مقاہ ہے سردار دو آلم ہے اللہ کے نبی پوری کائنات کیلئے اللہ کے رسول ہیں مگر دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے یہ کس نے بتایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس نے دیا اللہ نے اتارا میرے پیغمبر کے سینے پر نازل کیا آئے میرے نبی نے ہمیں بتایا ایسے دارکٹر بات نہیں کر رہا یہ بات کس نے بتائی اللہ کے رسول نے بتائی کہ میں بھی نہیں رازق اللہ کی ذات ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیئے پہلا بیٹا بی بی حاجر سے ہوا دوسرا بیٹا بی بی سارا سے ہوا اور بی بی سارا سے حضرت عصحاق علیہ السلام جسے برانی میں عظاق کہتے ہیں سریانی میں عیزق بھی کہتے ہیں انگلیش میں بھی عیزق کہتے ہیں اور ان میں سے حضرت یقوب علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے اسی ہزار چار پیغمبروں کی نسل سے بنی اسرائیل کے اسی ہزار چار پیغمبر اور اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں بیٹا نبا یوت ہوا پھر نائت ہوا پھر چلتے چلتے قیدار ہوا بات آئی حضرت عبد المطلب تک پھر حضرت عبداللہ پھر ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام وہ کہاں سے ہو گئے بنو قیدار سے کتاب پدہش کہتی ہے کون جناب فرقلید محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناب بن قیدار بن نبا یوت بن نائت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائبل مقدس کتاب استصلا باب نمبر ڈھارا آیت نمبر ڈھارا موسیٰ علیہ السلام جو فرمارے کہ میں اللہ سے درخواست کروں گا وہ تمہارے بھائیوں میں سے میری مانے جائے گی نبی پر اپا کرے وہ قیدار کے خاندان سے ہوگا وہ کون ہوگا فرقلی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ وہ سہدے جہاد ہوں گے سہدے ازواج ہوں گے صحبہ حجرت ہوں گے صحبہ شریعت ہوں گے مجاہد ہوں گے صدپہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے بادشاہ ہوں گے اللہ کے رسول ہوں گے یہ ساری صفات کس کی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شمبل گرام سے حجرت کر کے صلی اللہ کے دررے کو کراس کریں گے جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے پہلے دررہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے پھر مسجد کو بات آتی ہے اس کے بعد آگے مدینہ شہر آتا ہے اس کو بتائیں اسے دعوت تیش کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے اندر خلوص ہوا آپ کے اندر اس بات کا دردخ ہوا کوشش ہوئی کامش ہوئی اور اللہ سے دعا بھی کریں تو انشاءاللہ ضرور ہے وہ دعوت قبول کر لے گئے یہ جو عورت نے بائی سال کے بعد اسلام قبول کیا نا بائی سال میں دعوت ہر مہینے ہر پندرہ دن بعد جب بھی وہ پیغام آتا پہنچ جاتا مہینے میں دو چکر یا ایک چکر تو لازمیں میں کراچی تھا لیٹ ہو گیا میں نے کہا اوہو کل تو میں نے جانا تھا وہاں یہ کیا ہوا اب تو ٹرین پہ بھی نہیں پہنچ سکتا میں نے بائی ائر کا ٹکٹ لیا اگلے جن کی فلائٹ تھی ٹائم ہمیں پورا پورا ملا کہ ائرپورٹ سے سیدھا مس کے گھر پہنچا لاہور جب میں نے ٹیکسی سے اترا نا گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا بیگ کہتی آپ کی گاڑی مگر لیٹ ہو بھی تھی ابھی بھائی لے کے آیا ہے ٹیکسی میں نے وہاں سے لی تو کہتی کہاں سے آرے میں ائرپورٹ سے یہ ٹیک لگے ہوئے ہیں کس لیے میں نے کہا آپ نے ٹائم نہیں دیا تھا مجھے کتنی فکر ہے آپ کو میری میں نے کہا ہاں مجھے بڑی فکر ہے میری بہن جہنم میں نے چلی جائے ایک بند نے کہا وہ آپ کی بہن کیسے ہوئی حیسائی اور میرے بھائی انسان سارے بھائی بھائی ہیں تمام دنیا کے عورتیں ہمارے بہنیں ہیں یہاں آکے ایمان کی جہاں بات آتی ہے وہاں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ان کے ساتھ ویسے تو سارے آدم کی اولاد ہیں نا یہاں ایمان کی بات آتی وہاں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں انسانیت کے راتے تو ہمارے بہن بھائی ہے کہ نہیں ہے جب میں نے یہ بات کہی تو کیا فکر میں نے کہا میں چاہتا ہوں میری بہن جہنم میں نے چلی جائے آپ ہی میں گئی اور ٹکٹ کی کیا اوقات ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں میری تو یہ کوشش ہے اللہ کی قسم بائی سال کی دعوت ایک طرف اور یہ چند الفاظ ایک طرف کہتی مجھے کلمہ پڑھاؤ جلدی کہیں مجھے موت نہ آ جائے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور ہم دو دن کسی سے بات کر لیں ہم کہتے ہیں مارے تو دان کس کے زبان کس کی بات کر کر اتنے بات مانتا ہی نہیں ہے یہ تجابت ہے ہماری میں کوئی عالم نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکھ ڈاکٹر تھا پھر میں نے علم حاصل کیا دین کا اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد یہ کام شروع کیا الحمدللہ نو ہزار پانچ سو چھپن لوگ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے الحمدللہ جن میں دھائی سو مرضائی ہیں سلاح الدین نام کا ایک ذکریہ خاندان کا بندہ ذکریہ قبیلے کا عالم گلکت میں میری دعوت پہ مسلمان ہوا وہاں گئے ذکریہ جو ہے اسماعیلی شیعے بڑے سخت ہیں پرنس کریم آوال خان کو پوچھتے ہیں یہ انہوں نے گھیرہ ڈال دیا کہ دارسہ کو ختم کر دیں گے بہت بڑا عالم تھا ایک انہوں نے اپنے عالم کے بدیدے کے ناخن پلاس سے کھائیں دیا ہم نے پنڈی ہائی کورٹ میں اس کا کیس لڑا ہم نے جیتا اب مکہ میں سرکل ہیں اللہ کے فرصے اور ایک بندے نے ہمیں اس سے بچانے کے لیے جس بندے کو کوئی لفٹ نہیں دیتا تھا اس کے لیے سپیشل جہاز بک کرا کے مجھے گلگل سے یہاں پہ جا کوئی سواری نہیں تھی میرے دوستوں کی سوار فروز خان اللہ اس کو جزائے خیر دے کس لیے اللہ مدد نہیں کرتا کہتے ہو اللہ کرتا ہے مدد اس کی مدد چاہو تو صحیح مہمو تو صحیح کام تو کرو اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق دے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو آگے پہنچانے کی اس حق پر حق کے حقوں پر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاقُ الْمَدِينَ ساlesslyی جم کی تک زرز mainstream آگے درگ acquired آہ آہ ٹھ kaf ٹھ ٹ ت're ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ В ore